بسم اللہ الرحمن الرحیم اور لیبیا میں انوالو ہے اور اب ترکی کے یورپ کے ایک ملک گریس یعنی کہ یونان کے ساتھ بھی حالات بہت زیادہ کشیدہ ہیں اور ترک ائر فوس اور یونانی ائر فوس اس ماہ کے دوران کئی مرتبہ آمنے سامنے آ چکی ہیں کچھ قبروں کے مطابق تو ترکی نے یونان کے تین تیارے بھی مار گرائے لیکن اس سب کے باوجود بھی ترکی کو مزید ہتھیاروں کی ضرورت ہے ٹھیک یہ وہی وقت ہے جب امریکہ اور ترکی کے درمیان حالات بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں اور امریکہ کی جانب سے ترکی کو اپنے جدید ہتھیار فروخت کرنے سے بھی انکار کر دیا گیا ہے یہ تو ایک فطری سی بات ہے کہ اگر امریکہ ترکی کو ایسے ہتھیار فراہم نہیں کرتا تو ترکی ان ہتھیاروں کے حصول کے لیے دوسرے ممالک سے رابطہ کرے گا یہی وجہ ہے کہ ترکی کی جانب سے روس چائنہ اور پاکستان سے نئے اور جدید ہتھیار خریدنے کے لیے کہا گیا ترکی ان ممالک سے کون سے ہتھیار خریدنے کی خواہش رکھتا ہے آج ان تمام تفصیلات کو اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے مگر ویڈیو کی مزید تفصیلات میں جانے سے قبل آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ کو صحیح اور جامع معلومات مل سکیں ناظرین اکرام ترکی نے جب روس سے اس فور ہنڈرڈ اے ڈیفینس سسٹم حاصل کیا تب ترکی کو نہ صرف امریکن ساختہ ایف تھرٹی فائیو اسٹیلٹ پروگرام سے موتل کر دیا گیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی جانت سے ترکی کو خبردار بھی کر دیا گیا کہ اگر وہ امریکہ کے روایتی حریف سے ایسے ہتھیار خریدتا ہے تو امریکہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی دفاعی ڈیل ترکی کے ساتھ نہیں کرے گا پچھلے چاند سالوں سے اس بات کو لے کر ترکی اور امریکہ کے درمیان حالات بہت زیادہ کشیدہ ہوتے جا رہی ہیں حالی میں ایک رپورٹ شائع کی گی جس میں بتایا گیا کہ امریکہ کے صدر ٹرامپ نے اس ماہ تیب اردگان سے بات چیت کی ہے اور ٹرامپ نے ایک بار پھر ترکی کو خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ ترکی اگر ایف تھرٹی فائیو پروگرام میں رہنا چاہتا ہے تو روس کے ساتھ ایس فورڈ ہنڈرڈ اے ڈیفینس سسٹم کی ڈیل کینسل کر دے اس کے جواب میں 3 دسمبر 2020 کو ترکی کی وزیر خارجہ کی جانب سے ایک انٹرویو میں کہا گیا کہ اگر امریکہ ترکی کو وہ ہتھیار فراہم نہیں کرتا جن کی ترکی کو ضرورت ہے تو پھر ایسے ہتھیاروں کے حصول کے لیے ظاہری سی بات ہے کہ ترکی دوسرے ممالک کے ساتھ رابطہ کرے گا بلکل اسی طرح جس طرح آج ترکی نے ایس فورڈ ہنڈرڈ اے ڈیفینس سسٹم روس سے حاصل کیا ہے ٹھیک اسی طرح کل کو ترکی کسی دوسرے ممالک سے کوئی دوسرا ڈیفینس سسٹم بھی حاصل کر سکتا ہے ترکیش ڈیفینس منسٹری کی جانب سے کہا گیا کہ ایس فورڈ ہنڈرڈ کے بعد ترکی روس سے جدید لڑاکہ تیارے حاصل کرنے کی بھی خواہش رکھتا ہے اس بیان کے بعد روس نے اس حوالے سے ترکی سے کئی بار رابطہ بھی کیا ہے سے ایف تیارے شامل ہوئے ہیں ترکیش ائر فورڈ کو بھی جدید اور اسٹیلت ائرکرافٹ کی ضرورت ہے ترکی روس سے جدید اسٹیلت ائرکرافٹ اسیو ففٹی سیون خریدنے کا خواہش مند ہے ترکی کی جانب سے کہا گیا کہ اس سب باتوں سے امریکہ کو سمع لینا چاہیے کہ ترکی گیر مشروع طریقے سے ایف تیٹی فائی پروگرام کا حصے دار رہ سکتا ہے اگر ترکی کو پبند کیا گیا تو اس عمر میں اس سے پہلے کہ ترکی کو ایف تیٹی فائی پروگرام سے باہر نکالا جائے ترکی خود ایسے پروگرام سے دست بردار ہونے کا اعلان کرتا ہے ترکی کی جانب سے کہا گیا کہ روس کے ساتھ ساتھ ترکی چائنہ سے اس کے اے ڈیفینس سسٹم اور فائٹر جیٹ حاصل کرنے کا خواہش مند ہے ترکیش ائر فورس اپنی ڈیفینس لیر کو بڑھانے کے لیے اس فور ہنڈر جیسے مزید اے ڈیفینس سسٹم حاصل کرنے کا خواہش مند ہے ترکی کے ڈیفینس منسٹر کی جانب سے کہا گیا کہ ترکی نہ صرف اپنی فائر پاور کو بڑھانے جا رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے دفاع کے لیے بھی ترکی خاتر خواہ انتظام کر رہا ہے امریکہ کو اگر ان ساتھ باتوں پر اعتراض ہے تو ترکی کو امریکہ کے ایسے اعتراضات کی کوئی پرواہ نہیں ترکی پاکستان کے ساتھ جدید میزائل پروگرام شروع کرنے کی خواہش کا اظہار بھی کر چکا ہے ترکی کی ڈیفینس منسٹری کی جانب سے کہا گیا کہ ترکی پاکستان سے جدید میزائل حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے ترکیش ڈیفینس منسٹر کی جانب سے یہ نہیں بتایا گیا کہ ترکی کس قسم کے میزائل پاکستان سے حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے لیکن ترکی کی جانب سے یہ واضح اشارہ دیا گیا کہ ترکی پاکستان کے ساتھ مل کر کروز میزائل ڈیویلپمنٹ پروگرام کا آگاز کرنے کی خواہش رکھتا ہے اس حوالے سے دونوں ممالک کے درمیان بات چیت کا بھی آگاز ہونے جا رہا ہے ترکی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ترکی اپنے بلیسٹک میزائل پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان اور چائنہ سے مدد لینے جا رہا ہے ترکی کی جانب سے پاکستان اور چائنہ کو خاص طور پر منشن کیا گیا اور کہا گیا کہ جلدی ترکیش آرمیڈ فورسز میں ان ممالک کے تعاون سے تیار کیے گئے ہتھیار شامل ہوں گے روس کے ساتھ ترکی کے پہلے ہی بہت سے معاہدے چل رہی ہیں چائنہ اور پاکستان کے ساتھ ترکی جلد نئے معاہدوں کا آگاز کرنے جا رہا ہے اگر صرف پاکستان کے حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان اس سے پہلے ترکی سے ڈیفینس پروڈیکٹ کھریتا آیا ہے پاکستان نیوی نے نہ صرف اپنی پرانی سمبرین کو ترکش کمپنی سے اپگریڈ کروایا بلکہ جدید وارشیپی ترکی سے پاکستان نے حاصل کیے لیکن پاکستان کی مدد سے ترکی اپنے میزائل کو آگے بڑھانے کی خواہش رکھتا ہے اور ترکی کی ڈیفینس منسٹری کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان کے ساتھ اس حوالے سے بہت جلد بات چیت کا آگاز ہوگا لیکن ڈیفینس اکسپارڈ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے پاس زیادہ تر میزائل ایسے ہیں کہ جن کی رینج انٹرنیشنل میزائل ریجنٹ سے زیادہ ہے اس لیے ترکی پاکستان سے ایسے میزائل حاصل نہیں کر سکتا جن کی رینج تین سو کلومیٹر سے زیادہ ہو ان سب کو دیکھتے ہوئے خیال ظاہر کیا جاتا ہے کہ ترکی پاکستان کے ساتھ مل کر مشترکہ طور پر میزائل ڈیویلپمنٹ پروگرام کا آگاز کرنا چاہتا ہے ترکی پاکستان سے میزائل نہیں خرید رہا پاکستان کی معاونت سے ایک بہترین میزائل ڈیفینس انڈرسٹری کا قیام عمل میں لانا چاہتا ہے ناظرین اس خبر کا سورس لنک بھی آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا ناظرین اکرام آپ بھی اپنی رائے کا اظہار نیچے کمیٹ بوکس میں ضرور کیجئے گا کہ کیا پاکستان کو اپنے ایٹمی پروگرام کی انفارمیشن ترکی کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے یا پھر نہیں ناظرین اکرام مجھے امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہوگی ویڈیو پسان آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے دوستوں سے شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود گنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو اپنے ملک وطن پاکستان کی تمام تر ٹیکنولوجیز پر مبنی اور پوری دنیا کی آرمی کے ریلیٹڈ تمام تر انفارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے ملتی رہے کیونکہ ناظرین اکرام ہم ہر روز پاکستان کی ڈیفنس اور اٹیک ٹیکنولوجیز پر ویڈیوز بناتے رہتے ہیں اور ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف آپ کی معلومات میں اضافہ کرنا ہے ناظرین اکرام آپ بھی اپنے پیارے ملک وطن پاکستان سے محبت کا ازار کرتے ہوئے کمینٹ بوکس میں پاک آرمی زندہ باد پاکستان پائندہ باد کے ساتھ اپنے گمنام ہر روز کو سلام ضرور کمینٹ کیجئے گا ناظرین اکرام پاکستان کی مسلح افوار پاکستان کے گمنام ہر روز پاکستان کے مایاناز انجینئرز اور سائنسدانوں کے ساتھ کشمیریوں فلسطینیوں کے نام سلام ضرور کمینٹ کیجئے گا ناظرین اکرام اگلی ویڈیو تک اجازت چاہوں گا اللہ نگے بان